ہلو ایبریون گوڈ مورننگ کیسے ہو آپ سب آئی ہو بہت اچھے ہوں گے تو چلیے دیکھتے ہیں آج میرے بات کرتے ہیں مجھے کون کونزی سبجی ملتی ہے ہارویسٹنگ میں تو سب سے پہلے دیکھیں یہ والی توری ملی ہے اس کو آپ لوگ کیا بولتے ہیں یہ چھوٹی والی توری ہے دیکھیں اس طرح سے ہوتی ہے اس کو آپ لوگ کیا بولتے ہیں جب اور بتائیے گا کمنٹس میں تو اس کی ہارویسٹنگ ملی ہے مجھے کچھ اب یہ اس میں فروٹنگ ہونے لگی ہے ابھی تک دوسری والی توری جو پلین ملی نہیں ہوتی ہے وہ مجھے مل رہی تھی اب اس کی بھی فروٹنگ ملنے لگی ہے اور ساس آپ میں اب سردیوں کی تیاری کا بھی سمائے آ گیا ہے اپنے سردیوں کی بتیاری شروع کر دیجئے جو ٹرے آپ کی کھالی ہو گئی ہے اس کو اچھے سے اس کی مٹی کو اب دھوب دکھائیے اور جانتے ہیں اگر آپ کی سبجی اکی دکی لگ رہی ہے تو اس پلانٹس کا موہ چھوڑ دیجئے اور دھیرے دھیرے اس کو ہٹا دیجئے کیونکہ اگر ہم لوگ نہیں ہٹائیں گے تو لیٹ ہو جائے گا ونٹرز کی سبجیاں لگانے میں اور جیسے بچوں کی اگزامس آتے ہیں وہ پرپریشن اپنی کرتے ہیں تو ہم لوگ کو بھی اپنی پرپریشن سٹارٹ کر دینی ہے سردیوں کے لیے تھوڑی تھوڑی کریں گے تب سمائے پر آپ صحیح سمائے پر مطلب سبجیاں لگا سکتے ہیں جیسے کہ آپ پرانے پلانٹس ہیں اگر فروٹنگ بند کر دی ہیں تو اس کو ہٹانا مٹی کو دھوب دکھانا ہے اور پہلے سے ہی آپ برمی کمپوز یا گوبر کی خاد وغیرے جو ہے آپ لاکے رکھ لیں سیڈ وغیرے لاکے رکھ لیں صحیح سمائے پر تاکہ آپ لگا سکے تو اب میری دھیرے دھیرے پرپریشن سٹارٹ ہونے والی ہے اور تھوڑا تھوڑا میں کام کروں گی اور جانتے ہیں ایک تو کیا ہوتا ہے کہ جب بھی آپ اپنے ٹیلز پہ آؤ تو پہلے تو اتنا زیادہ کام رہتا ہے ایک دو راؤنڈ آپ مارو اسے میں پانچ دس منٹ بھیج جاتا ہے اس کے بعد یہ ساری جب سچیاں آپ کی لگی ہوتی ہیں تو اس کو بھی ہارویس کرنا ہوتا ہے اس میں بھی لگ جاتا ہے آدھا گھنٹہ پندر میٹ اور ہم لوگ تو ویڈیوز بناتے ہیں تو اس میں جو آپ کو پانچ دس منٹ پندر میٹ سبجی ہارویس کرنے ملے گا وہ ایک گھنٹہ لگ جاتا ہے اور اس کے بعد فرینڈز پانی دینے میں بھی ایک گھنٹہ لگ جاتا ہے تو کافی ٹائم اسی میں بیچ جاتا ہے اور باقی کام کرنے کا سمیں کم ملتا ہے اور اس کے بعد دھوپ اتنی زیادہ تیج ہو جاتی ہے تو حالت ہو جاتی ہے خراب فرینڈز اس سمیں جانتی ہیں کہ سپٹمبر کی دھوپ کتنی تیج ہوتی ہے اس سمیں بہت زیادہ مطلب وائرل بھی ہو جاتا ہے لوگوں کو اگر زیادہ ایک اگزرشن لے لیں ہیٹ ٹک کر لیں دھوپ لگ جائے تو آپ کو پتہ چلا کہ یہ فیور ہی ہو گیا تو فرینڈز یہ دیکھیں لانگ بینز کی ہائٹ دیکھیں لمبائی دیکھیں کتنی بڑی ہاں لانگ بینز ہوئی ہے اور جانتے ہیں لانگ بینز برابر سے جب بھی محسوس آتی ہے تین چار بینز مطلب پتہ نہیں کون کھا جاتا ہے چوہا تو میں نے دیکھا ہے بڑاولا چوہا میرے چھت پر گھومتا ہے گلری بھی کھا سکتی تو کچھ بینز ایدھر سے بھی مجھے ملی ہے تو فرینڈز دیکھیں ابھی یہ بینز بھی دھیرے دھیرے ختم ہو رہا ہے اس کی پتیاں یلو ہو رہی ہیں لیکن پھر بھی ابھی یہ لگے ہوئے ہیں کچھ کچھ میں سب سے پہلے توری کے پلانٹس اپنے ہٹاؤں گی اس میں بھی کچھ فوٹنگ ابھی ہو رہی ہے لیکن فیل بھی تھوڑا تھوڑا کر کے میں ہٹاؤں گی اس کے بعد کنٹینر کی جو مٹی ہے اس میں سارا روٹ ہو گیا ہے اس کو فاورے سے مطلب اس کی خدائی کرنی پڑے گی میرے بس کا تو نہیں ہے فاورہ چلانا میں ہلپر کی ہلپ لوں گی اس کے بعد خوب اچھے سے مٹی اپنی بناوں گی گوبر کی خاد ہے اس میں ملا کے پتیوں کی خاد ہے جو بھی کچھن کا ویسٹ ہوگا میں سب اچھے سے ملا کے اپنے مٹی بناوں گے تاکہ خوب اچھے سے تھنڈیوں کی سبجیاں مجھے ملے اس بار تو مجھے مانسون کی سبجیاں اور گرمیوں کی سبجیاں خوب ملی ہے بہت زیادہ مجھے اس بار ہارویسٹنگ ملی ہے اتنی زیادہ مجھے ہارویسٹنگ ملی ہے کہ میں اتنی سبجی کھا بھی نہیں پا رہی ہوں میں آپ لوگ کو برابر سے دکھاتی ہوں بہت زیادہ ہارویسٹنگ ہو رہی ہے دیکھیں آج بھی اتنی سبجیاں ملی ہیں فرنس مارکٹ میں اگر آپ چاہو ایک دو سبجی خریدو تو لگتا ہے کہ کتنے مطلب ہم لوگ پی کرنا پڑتا ہے تو اگر آپ اپنے کیچن گارڈن میں بہت سبجیاں اگھائیں اور اپنے کیچن میں پکائیں وہ بھی آرگینک تو کتنا بڑیاں ہیں بہت اچھی بات ہے بہت بہت بہت